بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مستری سبانکورنی ویڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڈر اور تیر کی ہم شت لگا رہے ہیں گاڈر اور تیر کے شت لگانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے یہ جو دیواریں ہوتی ہیں یہ دیواریں اور گاڈر کی جو پوری اوپر سے جو ٹاپ ہوتی ہے لیول ہوتی ہے وہ برابر ہونی چاہیے یعنی اس کو دور مہنا چاہیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھاگا باندھا ہوا ہے تو پوری کی پوری لیول ایک ہو اس ایک کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو لیول میں کر کے برابر کیا جائے اس کو آپ نے یہ جو گاڈر میں نے رکھے ہیں تو اس کو آپ نے پائپ لیول سے نیشان لگانا ہے جہاں پر آپ نے پرنالہ رکھنا ہے جہاں پر پانی کا بہار رکھنا ہے اسی طرح آپ نے وہ دیواریں بنانی ہے اور اسی لیندھ میں آپ نے یہ گاڈر فٹ کرنی ہے تاکہ پھر آپ کو اوپر کوئی بھی مسالہ دینے میں زیادہ دکت نہ ہو کہیں پر 6 انٹ کہیں پر 8 انٹ کہیں پر 10 انٹ مسالہ ہو تو ایسے آپ لیول اوپر سے ہی بنا دیں دوسرا یہ جو گاڈر کا اسپیس رکھیں تو تین فٹ سے زیادہ نہ رکھیں تو آپ کے لیے وہ گھر بیسٹ ہوگا اور جو گاڈر کا وزن ہونا چاہیے وہ ایک فٹ میں چار کلو کا وزن ہونا ضروری ہے تو یہ بہترین ترکے کار ہے کہ جو یہ اسپیس ہے یہ جو وایا ہے تین فٹ سے زیادہ نہ رکھیں اور گاڈر کے ایک فٹ میں چار کلو کا وزن ہونا لازمی ہے ٹیر کے ایک فٹ میں ایک کلو کا وزن ہونا لازمی ہے پھر آپ نے اوپر سے شت لگانا ہے گروٹنگ کرنی ہے اور آپ نے اس کے اوپر کچھا کرنا ہے پھر ماربل لگانا ہے پھر آپ کی شت لائف ٹائم چلے گی انشاءاللہ تعالی اس میری بات پر آپ نے عمل لازمی کرنا ہے یہ شوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک شیئر کریں میں امید کرتا ہوں آپ میرے چینل پر ضرور آئیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ